اور اسے بیچ بڑے خبر کا روک کر رہے ہیں یوپی میں کانگریس نے لسٹ جاری کی ہے کانگریس نے زلہ صدور کے ناموں کی لسٹ جاری کی ہے سبحاج سنگھ بنے ہیں ان نام کے زلہ کانگریس صدر اس وقت کی بڑی اور اہم خبر صاحب کو روبرو کرا دیتے ہیں یوپی میں کانگریس نے ایک فہرست جاری کی ہے کانگریس نے زلہ صدور کے ناموں کی لسٹ جاری کی ہے اور اس میں اتر پردیش کے تیرہ ازلا کے صدر کا نام جاری کیا گیا ہے اور ان سب کے بیچ سب سے اہم بات یہ کہ سبحاج سنگھ کو انہوں کا جو زلہ کانگریس صدر ہے وہ بنایا گیا ہے تو اس لسٹ کے اندر تیرہ ازلا کے صدر کا نام جاری کیا گیا ہے کانگریس کے جانب سے یوپی کانگریس نے یہ فہرست جاری کی ہے کانگریس نے زلہ صدر کے ناموں کے لسٹ جاری کی ہے اور یوپی کے تیرہ ازلا کے صدر کا نام اس میں شامل ہے سبحاج سنگھ کو اناو کے زلہ کانگریز صدر کی کمان دی گئی ہے چلے بڑھتا آگے ملک میں اسکلز کی کمی نہیں ہے لیکن کئیں اسکلز ایسے بھی ہے جو صحیح پلیٹ فارم نہیں ملنے کی وجہ سے اپنے مقام تک نہیں پہنچ پاتی ہے ایسے ہی ایک ہنر کے جادوگر سے آپ کو ملواتے ہیں جو ہائی ٹیک آلات کا ایجاد کرتے ہیں نئے ایک سے بڑھ کر ایک گیجٹز بناتے ہیں لیکن آج تک اس صلاحیت کو ایک بھی منج مل نہیں سکا یہ ہے رتلام کے سائنٹسٹ نیتن کو ٹھاری پیشے سے تو یہ کمپیوٹر کوچنگ چلاتے ہیں لیکن ہم انہیں سائنٹسٹ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کے ایجاد نے سائنس کو نئی سمت دی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دن بھر گیجٹ میں کھوئے رہنے والے نیتن ابھی تک سولہ سو سے زیادہ ایجاد کر چکے ہیں لیکن ان کے لیٹسٹ انوویشن کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے نیتن کوٹاری کے ذریعے ایجاد کی گئی نئی تقنیق کے مطابق ان کی ایک آواز پر دس میٹر دور رکھی مومبتی اپنے آپ ہی جل اٹھتی ہے یہ نئی تقنیق انہوں نے سرکٹ اور ایک وائس گیجٹ ایلیکسا کے بیچ تالمیل بیٹھا کر تیار کی ہے اس تقنیق سے کسی بودے کیک پر لگی مومبتی یا کسی ہوتیل میں کینڈل لائٹ ڈینر میں بغیر ماچس کے صرف آپ کی آواز سے مومبتیاں جل اٹھیں گی کسٹوربہ نگر میں رہنے والے پیتالیس سال کے نیتن کوٹاری نے ہمیں بتایا کہ یہ پوری ٹیکنیق کیسے کام کرتی ہے دراصل مومبتی کے پیچھے وائر سے سرکٹ تیار کیا گیا ہے اور اسے ایلیکسا ڈیوائیس سے جوڑ کر وائ فائ سسٹم سے کنیکٹ کر دیا ہے جیسے ہی وائس اس سرکٹ تک پہنچتی ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آواز کو رسپونس کرتے ہوئے سرکٹ سے سپاک ہوتا ہے مومبتی کے اوپر لگائے گئے سرکٹ میں سپاک ہوتے ہی مومبتی جل اٹھتی ہے یہ کوئی چمتکار یا جادو نہیں بلکہ ایک تقنیق ہے جو وائس کو رسپونس کرتی ہے اور سرکٹ پہ سپاک ہونے سے مومبتی کی باتی کو جلا دیتی ہے نتین ٹاکور اب ایک ڈیجٹل ہوم، موبائل ہوم لک موبائل سے گھر کی بجلی آپریٹ کرنا اور آواز سے مومبتی جلانے جیسے کئی شاندار اجاد کر چکے ہیں موبائل سے گھر کی گیجٹس کو کنٹرول کرنے کا کارنامہ تو انہوں نے تب کر دیا تھا جب دنیا نے اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا کئی منچوں پر انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا لیکن ان کا یہ اسکل کئی دبا رہ گیا یہ افسوس کی بات ہے کہ نتین کو تھاری کے اجاد کا مظاہرہ اور تشہیر تو خوب ہوئی لیکن انہیں آج تک ایسا کوئی لنک نہیں ملا جو ان کے اجاد کو صحیح مقام تک لے جائے پروچ نہیں ہو پایا پتہ نہیں کوئی لنک نہیں ہو پایا اس پرکار کا نہیں تو کافی آگے بڑھ جاتے پر ہمارا جو یہ ٹیکنالوجی ہے جو بھی انہوںٹیو ہوا کے جیسے 2003 میں میں نے موبائل سے بٹن دبا کر گھر کے ٹیوب لیٹ پنکھوں کو ہر چیز کو گھر کی ایک ایک چیز کو ڈیجیٹل ہوم میں کنورٹ کر دیا تھا پورے گھر کو جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ آج ابھی دو چار سالوں میں ہی لانچ ہویا لیکن وہ سب ہم نے پہلے کر دیا تھا نتن کا سائنس کے تہین جھکاو تب ہوا جب بچپن میں ان کے گھر کی گھڑی خراب ہو گئی ایسے ہم انہوں نے گھڑی کو کھولا اور خود ہی اسے رپیئر کر دیا اس کے بعد نتن پر اجاد کرنے کا ایسا جنون سوار ہوا کہ انہوں نے قریب سولہ سو سے زیادہ گیجٹ تیار کر دیئے بچپن میں ایک بار ہمارے یہاں گھر کی جو گھڑی ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو ہم اسے لے کر مارکٹ میں گئے اور مارکٹ میں جب اس گھڑی کو لے کر گئے تو پولے پیچھے اس کے ایک ڈب بھی لگتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ چینج کرنی پڑتی ہے وہ سدھرتی نہیں ہے تو میں گھر لے گیا اور اس کو کھولا اور دیکھا تو اندر ایک کوائل ٹوٹی ہوئی تھی پورا واپس سے کوائل کو جڑا اور اس گھڑی کو ٹھیک کر کے ہم واپس دکاندار کے پاس گئے اور بتایا ہے کہ ہر چیز دنیا میں صدھر سکتی اور میں نے اسے صدھر دی اور اپنے منع کر رہا تھا نتین کے مستقبل کا منصوبہ ایسے گیجٹ تیار کرنا ہے جو صفائی مشن میں میل کا پتھر ثابت ہوگا حالکہ ابھی بھی انہیں کوئی بڑا منچ نہیں ملا ہے اس کے باوجود وہ اپنے نئے اجادات کو سکولی بچوں کے سامنے دکھاتے ہیں اور ان میں سائنس کے تائیں ذوق پیدا کرتے ہیں اس امید میں کہ شاید کوئی بچہ اس تقنیق سے سیکھ لے گا اور ملک کی ترقی میں تعاون کر کے ان کے فواب کو پورا کرے گا ویورو رپورٹ کے ساتھ چند شکھر سورنگ کی زی میڈیا رتلا ایک بار استعمال ہو چکے کوکنگ آئل کا دوبارہ سے استعمال کا نیا طریقہ نکالا گیا ہے اس تیل سے ڈیزل بنایا جائے گا آپ کو بتا دیکھیں دہردون میں اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے دہردون کے آئی آئی پی کے سائنسدان یوزڈ کوکنگ آئل سے بائیو ڈیزل بنا رہے ہیں دیکھیں ہمارے ایکسکلوزیو رپورٹ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تیل جب بار بار گرم ہوتا ہے اور اس میں بار بار کچھ تلا جاتا ہے تو وہ تیل زہر بن جاتا ہے اب سوال یہ کہ اتنے مہنگے تیل کو ایک بار استعمال کر کے پھیک بھی کیسے دیں تو آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ہے یہ پلانٹ اس پلانٹ میں یوزڈ کوکنگ آئل سے ڈیزل بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے اب پہلے پکائیے اور پھر اس تیل سے کار چلائیے یہ پلانٹ بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے اور اس تیل کا استعمال کار چلانے میں ہونے بھی لگا ہے آئی آئی پی کے ڈاریکٹر تو اس پلانٹ کی کامیابی سے اتنے خوش ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ گاؤں سطح پر بھی لگانے کی پلانی ہو رہی ہے یعنی گاؤں میں ہی کوکنگ آئل سے بائیو ڈیزل بنائے جائے گا ہمارے دیش میں ستہائیس ملین ٹن مطلب اس کو لیٹر میں کتنا بولیں گے ستہائیس ہزار لیٹر کوکنگ آئل ہمارا استعمال ہو رہا ہے ستہائیس ہزار کلولیٹر اور اس میں سے دس پرتیشت بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے جتنی ڈیزل کی ضرورت ہے اس کا لگ بگ تین پرتیشت ڈیزل یہیں سے مل سکتا ہے ویڈیانکو کی مطابق یہ تیل کافی کفائیتی ہے کیونکہ اس تیل سے آگ لگنے کی بھی چانس کم ہوتے ہیں سو لیٹر یوزڈ کوکنگ آئل میں نبی لیٹر بائیو ڈیزل بنائے جا سکتا ہے اس کی تیمت بھی پچاس سے پچپن روپے لیٹر ہو سکتی ہے یعنی بازار کے ڈیزل سے سستہ اور اچھا ڈیزل بنے گا جس طرح سے پیٹرولی مسنوات کی ملک میں مانگ بڑھ رہی ہے ایسے میں کوکنگ آئل سے بڑے پیمانے پر بائیو ڈیزل تیار کیا جا سکتا ہے یوزڈ کوکنگ آئل جو ہے اس میں جو تیل ہے ابشش کھادیا تیل اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے ہم بولتے ہیں فیٹی آسیڈ دوسرے حصے ہم بولتے ہیں گلیسرین فیٹی آسیڈ کے ساتھ میتھانول ایک ساتھ ہم یوگ کریں تو بائیو ڈیزل بنتا ہے تو ہم لوگ اس میں میتھانول ڈال کے اور ایک کیٹیلیسٹ مطلب پرکرہ بڑھانے والی ایک وستو ڈال کے ایک ساتھ جب اس کو خلا لیتے ہیں زیادہ گرم کرنے کے بھی ضرورت ہے صرف ملا دینا کافی ہے تو میتھانول جو ہے اندر چلا جاتا ہے گلیسرین باہر آ جاتا ہے تو آپ کے دو لیئر بنیں گے آپ کو ایک لیئر جو نیچے والا لیئر اس میں گلیسرین دکھے گا اور ایک اوپر والا لیئر ہے وہ بائیو ڈیزل دکھے گا آئی آئی پی کے کیمپس میں چل رہے پلانٹ میں یوزڈ کوکنگ آئل سے پان سو لیٹر تک تیل بنایا جا رہا ہے اور اس کی کالیٹی کو مابنے کے لیے لیب میں جانج بھی چل رہی ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ریاست میں بڑی مقدار میں یوزڈ کوکنگ آئل مہیا ہے اسے کافی حد تک پیٹرولیوم اشیہ کی مانگ کو پورا کیا جا سکتا ہے کوکنگ آئل گھر میں استعمال کرتے ہیں اسے ہم بائیو ڈیزل بنانے جا رہے ہیں اور انڈیا میں لگ بگ چوبیس سے پچیس ملین ٹن کوکنگ آئل استعمال ہوتا ہے تو ابھی گورنمنٹ نے ٹارگیٹ دیا ہے کہ آپ پانچ ملین ٹن کو ہی اگر کنورٹ کر پائیں تو بہت سارا کئی ہزار کروڑ ہم ہورن ایکسچینج سیو کر سکتے ہیں یہ ری پرپس یوز کوکنگ آئل اور روکوں مطلب پریونٹ آپ گھر میں بلکل بھی اس طرح کا تیل بار بار جو استعمال کر رہے ہیں اسے بلکل نہ کریں ایک یا دو بار میں اسے کنزیوم کریں الگ سے اسے سٹور کر دیں ہماری سکی میں کہ پانچ لیٹر پہ ہم ابھی ہم نے مشن سٹارٹ گیا ہی پانچ لیٹر پہ ہم آدھا لیٹر دے رہے ہیں آگے ہم ایک لیٹر پری ویڈیٹیویل آئل آپ کو سپلائی کریں سائنس دار اس کے لیے لوگوں کو بیدار بھی کر رہے ہیں کہ کوئی اگر پانچ لیٹر یوزڈ کوکنگ آئل دیتا ہے تو اس کے بدلے فریش ایک لیٹر کوکنگ آئل دیا جائے گا اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ بار بار ایک ہی تیل کا استعمال نہ کریں جس طرح ملک میں پیٹولیوم کی مانگ بڑھ رہی ہے ایسے میں یوزڈ کوکنگ آئل سے بائیو ڈیزل کا بننا لوگوں کے لیے جہاں فائدہ مند ہو سکتا ہے وہیں صحت کو بھی ناساز ہونے سے بچا جا سکتا ہے زی میڈیا کے لیے دہرہ دون سے رامانوچ کی رپورٹ چلے بڑھتا آگے سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمن کے آئین حکومت اور جنوبی عبوری کاؤنسل کے درمیان محصر حکومت کے قیام کو لے کر معہدہ ہو گیا ہے اور معہدے پر آئین حکومت کے سربراہ عبدالرب منصور حادی اور عبوری کاؤنسل کے الزویدی نے دستخط کیے ہیں ان محادوں پر ریاض میں دستخط کیے گئے ہیں اور اس موقع پر سعودی عرب اور عبدالرب کے ولی احد بھی موجود تھے اس موقع پر محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ معہدے سے یمن میں استحقام پیدا ہوگا دوہزار چودہ سے یمن میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے یہ تصفیر مستقبل کے لیے بے حد اہم ہو سکتی ہے حوسی جنگیوں کے خلاف سعودی عرب یمن میں حامیوں کا متحدہ محاذ بنانے کی سالوں سے کوشش کر رہا تھا جس میں بلاخر اسے کامیہ بھی مل گئی یمن میں ادن ہی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں حوسی مخالف قوتوں کا عمل دخل ہے سنا سے دربدر کیے جانے کے بعد سے ادن ہی ان کی سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے لیکن یہاں منصور حادی اور ادن عبوری کاؤنسل کے حامیوں کے درمیان اختیار کی جنگ چھڑی ہوئی ہے سعودی عرب کی پہل کے نتیجے پر دونوں گروپ ریاض میں جمع ہوئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور یو اے ای کے ولی اہد محمد بن زید بن نہیان اور یمن کے آئینی صدر منصور حادی بھی اس موقع پر موجود تھے محمد بن سلمان نے اس موقع کو علاقے میں استحکام اور تنازع کے سیاسی حل کی سمت میں اہم پیشرفت قرار دیا یہ معاہدہ انشاءاللہ یمن تنازع کے خاتمے اور بہمی باتچیت کا دروازہ کھولے گا یمن کے مفاد اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرے گا اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے اور وہ ملک اور عوام کی کامیابی کا ذریعہ بنے معاہدے کی شرائط کے زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئی لیکن خبروں کے مطابق سمجھوتے کے تحت آئندہ سات دنوں میں آئینی حکومت کی ادن میں واپسی ہوگی وہیں وزارت داخلہ اور دفاع کے تحت آنے والے تمام فوجیداروں کو مجتمع کر مؤثر حکومت قائم کی جائے گی معاہدے کے تحت حکومت میں دونوں گروپ کو مسابی طور پر نمائندگی دی جائے گی دونوں گروپ کے مابین ہوئے معاہدے کا ادن کے لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ سمجھوتے سے باہمی اختلافات کم ہوں گے اور ہوسی جنگجیوں کا مضبوطی سے سامنا کیا جائے گا ریاض معاہدے باہمی تنازے کو ختم کرنے کی جانب ایک صحیح قدم ہے اس سے معاشی، عسکری اور سلامتی مسئلے بھی ختم ہوں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاسی عمل سے دونوں مضبوط ہوں گے موجودہ معاہدہ مکمل مسالحت کی جانب پہلا قدم ہے خبروں کے مطابق فریقین کے درمیان مسالحت کی کوشش کافی دنوں سے جاری تھی اس میں سعودی عرب پیش پیش تھا متحدہ عرب امیرات نے اس میں سعودی حکومت کی پوری پوری تائید کی واضح ہو کہ یمن جنگ میں یو اے ای عرب اتحاد فوج کا ایک اہم حصہ ہے معاہدے پر دستخط سے قبل سعودی ولی عہد نے علاہدہ علاہدہ سبھی لیڈران سے ملاقات کی اور یمن کی موجودہ صورتحال پر چرچہ کرتے ہوئے معاہدے کے ممکنہ نتیجے کو لے کر تبادلے خیال کیا بیورو ریپورٹ زی سلام اور فیلحال کے لیے میرے ساتھ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت آپ دیکھتا رہیے زی سلام